جماعت اسلامی والے ہر حلقات روزہ فہمی قرآن و سمت کلاس کرتے ہیں وہ بھی الیکشن کے ایام اس پزر روشن ڈالیں دیکھیں جماعت اسلامی گمراہ ہے حال و سمت سے خارج ہے اور مبتدین کی جماعت ہے اور ان سے تعلق رکھنا نجائز اور حرام ہے ووڑ دینا تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے یہ میرے جذباتی فتریں نہیں ہیں میں لطیفہ کو ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں میرا عادت نہیں ہے یہ میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں اور میں اللہ کے جواب دیوں اس بات کا اگر میں نے غلط مسئلہ بتایا مدودی نے تفہیم القرآن میں بسم اللہ کا معنی غلط بیان کیا ہے پورے قرآن کا معنی کیسے وہ ٹھیک کرے آپ جائیں نہ ہنسے مت مسئلہ سمجھیں آپ مدودیوں سے کہو جا کر تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھو اس میں مدودی بسم اللہ الرحمان الرحیم کے معنی پر کہتا ہے ایک لفظ محمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا لیکن کسی کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لفظ محمل لاتے ہیں دو مثالیں جیے لمبا ترنگا کہتے ہیں ترنگا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے لفظ لمبا کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لئے شاہ لائے ہیں کالا شاہ کہتے ہیں شاہ کا کوئی معنی نہیں ہے کالا کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لئے شاہ لائے ہیں الرحمان الرحیم الرحیم کا کوئی معنی نہیں ہے ہر رحمان میں مبالغہ پیدا کرنے کے رحیم لائے ہیں جیسے شاہ اور تڑنگا ہے یہ فامِ قرآن ہے بتاؤ گمرانی کہیں گے تو پھر کیا گھنگے انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا ہم گمرانی کہیں گے تو پھر کیا گھنگے صحابہ کو میار حق اور حجت نہیں مانتا گمرانی کہیں گے تو پھر کیا گھنگے آپ ایک کتاب کو مطالعہ فرمالیں اس کتاب کا نام ہے المدودی والخمینی الشقیقان خمینی اور مدودی دو بھائی یہ اس کا نام ہے اور اس سے بھی حسان چاہیے شیخ العدیس مولانا زکریہ کی کتاب ہے مدودی فطرہ شیخ العدیس مولانا زکریہ رحمت اللہ جہاں موت دل بندہ بھی اس فطرے کی خلاف کلم اٹھانے پر مجبور ہے حضرت شیخ جیسا موت دل بندہ بھی بتاؤ کتنا بڑا فطرہ ہوگا اور ووڑ دے کر کسی کو سمجھلی میرے جانے کہ مطلب یہ ہے ہم ایسے بھی کیونکہ اپنا رحمام مان لیں بھئی ہمارے بس میں نہیں آپ پرداش کر سکتے تو کریں ہم نے مسئلہ بتا دیا